اسلام علیکم مائی نام پرمش راہز ہم ایک کلینیکل سائیکولوجس تیہیٹ ڈی ایچ ٹیو ہسپیٹر لیا کافی دیر بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کے میسجز بھی آئے ہوں کافی دیر ہو گئے کوئی ویڈیو کلک فغیرہ نے بنا اور ٹریٹمنٹ سے متعلق آئیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اس ٹوپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بیسکلی کہ کس طریقے سے ایک ڈرگ ابیوزر جو ہے وہ اپنی ایڈکشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اپنی زندگی میں تو سب سے پہلے جو چیز اہم ہوتی ہے اس کے لیے وہ کسی قسم کے بھی حالات ہو اگر کوئی بندہ ایڈکشن استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایڈکشن جو ہے بیسکلی اس کے برین کے اندر کچھ چینجز لے کے آتی ہیں اور اس چینجز کی وجہ سے اس کا جو فیزیلوجی کا چینجز آتی ہیں جسے ہم کریونگ کہتے ہیں اور اس کریونگ کی وجہ سے وہ دوبارہ ایڈکشن کرنے کی طرف جلتا ہے اور اس کو ہم کمپلسی بیہیوئر کہتے ہیں کمپلسی بیہیوئر جو ہوتے ہیں بیسکلی جب ایک سوچ آگئی ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ اس سوچ پر عمل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا کمپلسی بیہیوئر بن جاتا ہے اب جو ایڈکشن کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اس کی زندگی میں جو چینجز لے کے آنا ہے اس کے لیے یہ سبجنا ضروری ہے کہ وہ کون کون سے مراحل میں سے گزر کے اپنے انداز چینجز لائے سکتا ہے تو آج ہم ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ایڈکشن پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چینج ہے اس کے مطلق ڈسکس کریں گے جو سب سے پہلی چینج ہے جب ایک بندہ ایڈکشن کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ اس کا ٹریک یعنی کہ راستے کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ایک کام کو کرتا ہے یعنی کہ یہ دو چیزیں اس کے سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے جب وہ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایڈکشن کو کوٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور جو بندہ اس ٹریک کو سمجھ نہیں پاتا کہ کس طریقے سے وہ اچانک کمیٹمنٹ کی ہے اپنے ساتھ کہ وہ ایڈکشن نہیں کرے گا اور پھر دوسرے دن یا تیسرے دن وہ دوبارہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ بیسکلی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسے اس ٹریک کی سمجھ نہیں آ رہے ہوتی کہ کون کون سے ایسے ٹریکرز ہیں جو اس کو وہ اپنی طرف جو ہے لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر کریونگ پیدا کر رہے ہیں ان ٹریکرز کا مطلق جاننا یہ والی چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بہت سے بہت مرتبہ اس نے ایڈکشن کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا تو ریکاوری کیا پوسیبل ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کے بھی حالات ہوں چاہے کتنی مرتبہ بھی کسی نے اٹیمٹ کی ہو چھوڑنے کی اور جتنی بری کنڈیشن مرضی ہو جتنی زیادہ مرضی مقدار میں وہ استعمال کر رہا ہو کوئی بھی نشاور چیز تو وہ کوٹ کر سکتا ہے تو یہ سوال جو ہے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے علاج کروا کے دیکھ لیا بہت مرتبہ جو ہے ہم نے اس نے کوشش کیا خود سے لیکن چھوڑی نہیں گئے تو یہ بیسیکلی اگر خود سے کوشش کرے تو یہ چھوڑ سکتا ہے ویل پار اکیلا ہونا کافی نہیں ہے ویل پار کے ساتھ کچھ سپورٹ سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ جی ویل پار سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بندے کے اندر مجود ہوتی ہیں تو ویل پار جو ہے وہ پھر آپ کی ہیلپ کرتی ہے ان چیزوں پہ امر درامت کروانے میں تو اگر آپ کا سپورٹیو انوارمنٹ ہوگا تو آپ آسانی سے اس چیز سے کی ریکووری جو ہے کسی بھی صورت میں اور جتنی مرضی پرانی ہو اور جتنے مرضی حالات کشیدہ ہوں پوسیبل ہے ممکن ہے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے جس طرح ایک بچہ گرتا ہے اس کو ہم بار بار انگلی پکڑ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایڈکشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس سے گلتی ہوگی ہے تو ہم اس کو کریٹسیزم کی بجائے اس کی ہیلپ کریں اس کو سپورٹ پروائیڈ کریں ہماری کنسٹریکٹی وے میں جو تنقید ہوگی اس کی زندگی کو اس کی شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی اور گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں ہر طرح کے حالات میں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے بات کر رہے تھے ہم فرس ٹیپ کی تو فرس ٹیپ کے اندر بیسیکلی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنے اندر چینج لے کے آئیں تو ان چینج کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی چینجز پیدا ہو جاتی ہیں اگر ہم کمیٹمنٹ کال لہتے ہیں مثال کا طور پر کہ ہم نے اڈکشن ریکاوری کی طرف جانا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر چینجز پیدا ہوگی وہ درجہ زیار ہوں گی بہت سے لوگ جو کہ بہت سے مشکلات برداشت کار رہے ہوتے ہیں اڈکشن ریکاوری کے اندر ان کے لئے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا جو ہے کہ جی کس طریقے سے وہ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں آخر مسئلہ ہے کیا سب سے پہلی چیز مسئلے کو سمجھنا اور پھر اس کے وجہ سے کہ آپ اس کے اندر کیا کہ آپ نے اندر چینجز لے کے آئیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے جو بندے اس چیز کو ریکوگ نائس کر لیتے ہیں ان کے لئے یہ چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور جب بندہ اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں نے ریکاوری کی طرف جانا ہے تو اس کو امدجہ دار مراہر میں سے گزرنا پڑتا ہے اور امدجہ دار چیزیں اس کے اندر چینج کا سباب بنتی ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے سٹریس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ دوبارہ نشے کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ نے سٹریس فور سیچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اداسی ہو گئی ہے پریشانی ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے کوئی کرنا ہے یہ چیز سمجھنا زیادہ ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ اپنی زندگی میں کن لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں انوالد ہوں کیا وہ آپ اڈکشن والے بندوں کو اجازت دیں گے یا ان بندوں کو اجازت دیں گے جو آپ کے لیے فائدہ کا سباب ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں جو آپ کو سپورٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ واضح ہے کہ آپ جب فری ہوتے تو فری ٹائم کے اندر آپ کیا ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اپنے فری ٹائم کو جو ہے کس طریقے سے گزار نا ہے اس میں کیا اپنے فیزیکلی اور میٹری سٹرونگ کرتی ہو اس میں ٹائم گزار جو ہے آپ کے اندر ایک چینج لے کے آ سکتا ہے اور فورت چیز کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کا مطلق کیا سوچ رہے ہیں کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں یا آپ یہ سوچ سکتے کہ اگر میں چاہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ایک پوزیٹیو میں اپنی ذات کا مطلق سوچ بے شک جتنی مرتبہ مرضی آپ نے ٹرائی کی ہو لیکن ہمیشہ اپنی ذات کا مطلق پوزیٹیو سوچ چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس میں پوزیٹیو رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اگر ایک بندہ پوزیٹیو سوچ رہا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اسے سپورٹ پروائیڈ کرنی چاہیے اور جو چھوڑنے والا بندہ ہے اس کو بھی اپنی ذات متعلق پوزیٹیو کرنا ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں گے اس پر عمل کریں گے تو ہم اپنے اندر فرس چینج لے کے آ سکتے ہیں اور فرس چینج کیا ہے کہ ایک تو ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے بماری ہے اور بماری کو کس طریقے سے ہم حل کر کیسے ہنڈر کرنا ہے کن لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنے امپورٹنس دینی ہے جو آپ کی زندگی میں رون ادا کر سکتے ہیں اور کن لوگوں سے آپ نے بچنا ہے اور آپ اپنی ذات کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی چیز کہ اگر آپ اپنے اندر کمیٹمنٹ کال لیے تو کون کون سی چینجز آپ کے اندر آ سکتی ہیں وہ ٹریک کون سا ہے جو آپ کو دوبارہ اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے اور کریونگ کی وجہ سے جو آپ کے اندر ایک تھوٹ آتی ہے اس تھوٹ کو آپ نے کس طریقے سے کوپنگ سکل یوز کرتے ہو ہے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ ایڈکشن کی طرف نہ جائیں یہ فرس ٹیپ میں ساری چیز آتی ہیں تو اس کو جب آپ سمجھ جائیں گے اور یہ بینہ سوچے کہ آپ کی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں یا آپ نکل نہیں سکتے یا آپ پچھلے پندرہ سال سے ڈکشن کر رہے ہیں یا آپ نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے لیکن چھوڑانے جا چاہتا یا فیملی کے ذہن میں یہ چیز ہیں تو فیملی کو بھی ایک میسیج ہے میری طرف سے جس بری ایم پوسیبل تو آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور فیملی کو چاہیے کہ اپنے جو پیارا ہے کلائنٹ ہے بیٹا ہے بھائی ہے دوست ہے اس کو سپورٹ کریں تو اس طرح سے مل کے جب سپورٹیو انوارمنٹ کریئیٹ ہوگا تو آپ ایک بندے کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو اڈکشن سے باہر نکال سکتے ہیں ڈینک ڈینک ڈینک